پاکستان کرویڈ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کل تک پچیس چھبیس کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دے گی اور یہ وہی کھلاڑی ہوں گے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک کے لیے نظر میں رہیں گے ان میں سے پندرہ سولہ جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے وہ کھلیں گے اور باقی کھلاڑی بھی پول کے اندر رہیں گے تقریبا یہی پول رہے گا جو ورلڈ کپ تک رہے گا یہ پچیس چھبیس کھلاڑی کے اندر پاکستان سوپر لیگ کے کتنے کھلاڑی شامل ہوں گے اور دوسری خاص بات سوشل میڈیا پہ بہت چر رہا ہے کہ اماد وسیم کا کریئر اگر تھوڑا خراب کیا تو وہ بابر آزم نے کیا کیسا ہے ایسا ہے یا نہیں اس کے اوپر بھی ہم اس میں بحث کریں گے اور سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا کہ پچیس چھبیس جو کرکٹرس ہیں ان کے انہانسمنٹ کل تک ہو جائے گی اور تقریبا دو تین دن کے بعد پھر وہ آرمی کمانڈوز کے زیر نقرانی ٹریننگ کریں گے اور اس کے بعد پھر عید کا گیپ ہوگا اور پھر کھلاڑی جو ہیں نیو زیلنڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے اپنا کیمپ لگائیں گے اور پھر وہ ہوم سیریز کھیلیں گے پاکستان کے پاس ورلڈ کپ سے پہلے تین سیریز ہیں جس کے اندر پاکستان کے کرکٹرس کو تولا جائے گا اس میں ایک نیو زیلنڈ کے خلاف ہوم سیریز ہے پھر آئی لینڈ اور پھر انگلنڈ کے خلاف سیریز ہے اس کے بعد ٹیم پاکستان سیدھا ورلڈ کپ کھیلنے چلے جائے گی امریکا اور ویسٹرن لیس کے اندر تو یہ 25 خلاف کا پول ہوگا اس کے اندر سب جو ہیں وہ تھوڑا بہت شیفٹ ہوگا اس فیل وقت جو کیمپ کے اندر ہاری سروب شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ انجریز سے ہیں اور دو تین کرکٹر جو پاکستان سوپر لیگ کے اندر اچھی پروفارمس دکھائی جیسے محمد علی ہیں ارفان علی نیازی ہیں وہ اس کیمپ کے اندر شامل ہوگے باقی پول کے اندر تقریبا وہی کرکٹرس ہیں جو آر ای لیگ کھیل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور پھر اس کے بعد پندرہ سولہ کرکٹرس ہے ان کے انونسمنٹ ہوگی اس بیچ کے اندر پاکستان اپنا ہیڈ کوچ بھی ہفتہ دس دن کے اندر جو ہے وہ اپنا انونس کر دے گا یا فائنلائز کر دے گا تب کھلالیوں کو حتمی شکل بھی دے جائے گی اور شاید یہ کپتان والا میٹر ہے اس کو یہ بھی اونٹ کی سکرورٹ بیٹھ پائے مگر سب سے اہم سوال اماد وسیم کو جو چیف سیلیکٹر ہیں وہ ہابریاز وہ خود کنٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی بتائیں کہ آپ کھلنا چاہ ہیں یا جو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کرکٹ چار پانچ سال کی باقی ہے وہ اس پورے لمبے پیریٹ میں کھلنا چاہ رہے ہیں یہ بات ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان سے جاننا ہے اور یہ بھی کہ پھر وہ اماد وسیم خود اپنی روٹائیمنٹ واپس لے اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو کیم میں بلائے مگر سوال یہ ہے کہ کیا بابر آزم نے اماد وسیم کی کرکٹ کو خراب کیا کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت چاہ رہا ہے اس وقت پاکستان میں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جو اکدم یہی اماد وسیم تھے جب راول پنڈی کے جو ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ تھے تو لوگ بابر آزم بابر آزم کے نارے لگا رہے تھے وہ اپنی شرڈ اتار کے دکھا رہے ہیں کہ میں اماد وسیم ہوں اور بعد میں تین مین میچز جس میں دو اولیمنٹ ہے اور ایک فائنل ہے اس کے وہ مین اف دی میچ ہوئے اور اب وہی جو فینس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم ان کا کریر خراب کیا تو کچھ میں آپ کو کمپیرٹیو انیلیسز بتاؤں گا کیونکہ بابر آزم جن کو ل ہے وہ محمد نواز ہیں اور سب جاندے کہ محمد نواز کو وہ اپنا میچ مینر کہتے رہے ہیں اور اماد وسیم کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کے اپس میں ٹسل رہی اور بابر آزم کی وجہ سے ہی محمد سیم کی ٹیم میں جگن نہیں بن پائی تو میں آپ کو کچھ سٹیٹ بتاؤں گا جس کے بعد آپ کو کافی حد تک چیزیں ہیں وہ کلیر ہوں گی بٹ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وہ سچویشن ہے کہ ہمیں بیسٹ ان دا ورس اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کو کوئی بھی ایک ایسا لیفٹ ہم سپینر نہیں مل رہا جو چونکہ اب امریکہ اور خاص کر ویسٹ انڈیز کے اندر یہ ورلڈ کپ کے امپورٹنٹ میچز ہونے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک لیفٹ ہم سپینر چاہیے نواز آپ کے ٹرائیڈ ہوئے مگر کچھ اس طرح کی نہیں ملی مہران امتاز کا کچھ لوگ نام لے رہے ہیں مگر وہ اتنا لمبا ایکسپرینس نہیں ہے سوفیان مقیم ہے مگر وہ انچرڈ ہیں اب آ کے انہوں نے پرفارم کیا اماد وسیم نے تو اکدم سب کا ہ نام نہیں لے رہا تھا ایونکہ پی ایسا ل کے آخری تین میچز نکال دیں تو سب ان پر کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ اماد وسیم ہیں اور آخری تین میچ کے بعد ایک دم سب کے سب پلٹے اور ان کو بولا لگا کہ اماد وسیم ہی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اماد وسیم کا پہلے تو میں آپ کو دوہزار بیس سے لے کر اب تک جو میچز اماد وسیم نے اپنی لاس میچز کھیلے چوبیس میچز بنتے ہیں ان چوبیس میچز کے اندر ان کی تیئیس وگٹ ہیں اور ایک ریکارڈ ان کا پورے کریئر کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کریئر کے اندر ایک فیفٹی کی ہے اور وہ افغانستان کے خلاف ہے اور میں سینہ کنٹری کے جو ہے ان کی پرفارمرز بھی بتا دوں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر ان کی آسٹریلیا نیوزیلینڈ انگلنڈ اور ساؤت افریقہ ان کے خلاف ان کی کیا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف ان کا میکسیمم سکورٹ تھرٹی وان ہے جو کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کیا اور سا� اسٹریلیا کے خلاف گیارہ ہیں ان کے میکسیمم رنڈز آٹھ میچز کھیلے ہیں انہوں نے اور انگلنڈ کے خلاف بیس ہے انڈیا کے خلاف ایک کھیلے تو ان کے باری نہیں آئی تھی تو یہ ان کا ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مضبور ٹیموں کے خلاف ان کا یہ ریکٹ ہے اور باقی ان کی پوری بات کی جائے ان کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کی تو پانچ من آف دی میچ بھی ہیں احمد وسیم کے اوورال پانچ جس میں سے دو اسٹریلیا کے خلاف ہیں اور پانچوں کے پانچوں ان کی بولنگ کی وجہ سے ہیں بیٹنگ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے بولنگ کی وجہ سے ہیں تو یہ ان کی من آف دی میچ بھی ہیں اسٹریلیا کے خلاف بتایا کہ ان کا ہائیست رنڈ جو ہے وہ گیارہ ہی آٹھ میچز کھیلے ہیں مگر ان آٹھ میں سے دو میں وہ ایک شارجہ اور ایک د بئی میں وہ من آف دی میچ بھی تھے اور یہ ان کا ریکٹ ہے اور باقی ان کی اوررال بات کریں تو وہ چھہسٹھ انہوں نے انٹرنیشنل میچز کھیلے جس میں سے سکسٹی فائیو ان کی ویگٹس ہیں اور جو ان کی ایوریچ ہے وہ پندرہ کیا سٹ چوبیس مچ پہلے اس لئے بتایا تھے تاکہ اندازہ ہو کے کیا اس پروفارمنس پہ وہ ڈراپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے چوبیس مچز میں ان کی چوبیس ہی تیئیس وکٹس تھی اور ایک ففٹی تھی اور کافی مچز تھے جو وکٹس لیس بھی تھے اس بیچ میں بھی کھیلتے رہے محمد نواز لیکن بعد میں پرمننٹ حصہ بنے محمد نواز خاص کر جب کپٹان بابر آزم تھے محمد نواز کا اس ٹائم پہ جب میں چوبیس مچز گنوائے اماد عسیم کے محمد نواز کے گنے چوبی مچز میں اور ان کا ان کی ففٹی کوئی نہیں ہے ویسے بھی ان کے ٹی ٹونٹی کریر میں ایک بھی ففٹی نہیں ہے ساٹھ ٹی ٹونٹی مچز کھیلے ہیں اور پچاس ان کی وکٹس ہیں ان کا فورٹی فائیب ہائیس ہے مگر ایوریج ان کی اماد سے تھوڑی سی زیادہ ہے وہ ہے اٹھارہ اور سٹرائک ریڈ بھی ان کے اماد سے تھوڑا سا زیادہ ہے وہ ہے ایک ست چونتیس ان کا ایک سو اکتیس تھا ان کا ایک ست چونتیس ہے ان کی ایوریج پندرہ تھی ان کی اٹھارہ کی ہے تو یہ ہے ان کے م وہ انڈیا ہے.. ، نیو زی لینڈ ہے ایک آفریقہ ہے تو تین بڑے ٤یموں کے خلاف ان کے مہنف دی میچ ہیں ان کے مہنف دی میچ ہیں اور دنیا کے خلاف نماز کا ہے وہ آپ کو یاد ہوسرا دقائے گا اور نیوزیلینڈ کے خلاف جو ہے ان کا نیوزیلینڈ کے اندر ہوا تھا مین آف دی میچ اور تیسا ساؤت فریقہ کے خلاف تھا تو اکول ملاکہ ان کے تین مین آف دی میچ ہیں ساٹھ میچ اس میں سے ان کے چھے سٹھ میچ اس میں سے پانچ مین آف دی میچ ہیں تو میں دونوں کو بہت ہائی ریٹ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ سٹیٹ ہے جس کے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹ وائز شاید عماد وسیم کو تھوڑا ایج ہے خاص کروں کی بولنگ پوائنٹ ویو سے بیٹنگ میں تھوڑا سی اج نواز میں ہے اور اگر کانفیڈنس لیول یا آپ فیلڈ پوزیشن دیکھیں تو مجھے لگتا ہے فیلڈ تو ہے دونوں کی برابر میں رہے گی شاید نواز کو تھوڑا اج ملے مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس لیول پریشر کنیشن کے اندر عماد زیادہ اچھا ہنڈل کرتے ہیں تو یہ کل ملا کے دونوں کا کمپیرٹیو انیلیسس تھا اس کے بعد آپ خود جان سکیں گے کہ آپ بابر آزم نے واقعی ہی عماد وسیم کے ساتھ زیادتی کی تھی مجھے لگتا ہے کہ زیادتی وہ ہوتی ہے کہ بہت ڈیزرونگ ہو اور اس کو نکال دیا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں تقریباً ایکول سے تھے ہاں بالنگ ایج تھوڑا عماد کو ضرور رہا ہے دونوں کا میں بہت ہائی ریٹ نہیں کرتا ہے ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی ٹیم کے لیے ہنڈر پرسن ضرورت ہوں اور کسی ایک کو بھی ڈراب کرتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور کسی ایک کو دونوں میں شامل بھی کرنے تو بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایمپیکٹ نہیں پڑے گا اگرچہ نواز نے کچھ کروشل میچز ہرائے بگر میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز نے آخری اوور کے اندر ورلڈ کپ میں وراث کولی اور پانڈیا کے سامنے پندرہ رنز کیوں کھائے تھے آخری اوور کے اندر تو کبھی آپ آزمالی ہے گا ان دونوں بلے باز کے سامنے مادل سیم کو کھڑا کر کے اگر وہ بچا لیں تو بڑی بات ہوگی آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے صورت میں ضرورت آئے گا میتر سفتہ کے لئے تہی چاہتے دیچھے اللہ حافظ